اسلام علیکم ناظرین سیاسی بٹیرے کے ساتھ میں ہوں سائمہ سہر ناظرین آپ کو پتا ہے ہمارے پروگرام میں سیاست کی باتیں ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے دو گیسٹ بھی ہیں تو میں آپ کی ان سے ملاقات بھی کرواؤں گی سب سے پہلے ہے پیکا بٹ صاحب جو کہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں اور سیکنڈ میں ہے جین خان صاحب جو پٹی اے سے تعلق رکھتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام کیسے ہیں آپ میں بلکہ ٹھیک ہوں آپ سنائیں جی بلکہ ٹھیک ہوں آج تو آپ ریمن ڈیویس ہی لگ رہی ہیں اچھا تینکیو یہ کہہ سکتی آپ کو اچھا جین خان صاحب آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ میں بلکہ ٹھیک ہوں طبیعت کیسے ہیں آپ لوگوں کی طبیعت ہی میری ٹھیک ہے بس میڈم یہ پیچھے جو ہے یہ کمر کا درد یہ نہیں جاہ رہا بڑے دنوں سے اس کا کوئی بتائیں ٹوٹکا کیا کریں آپ سے پوچھے کسی نے آپ بیچ میں ہیں مطلب کہ آپ کو دے رہوں آپ آپ سے پوچھے نہیں کسی نے اچھی بات ہے اگر وہ آپ کو مشورہ دے رہے تو کوئی اچھا ہی مشورہ دے رہی تھی میرے موز سے لیکن میں نے کنٹرول کیا آپ کا پروڈوسر اس نے اندر بیٹھ کے ان کو پتہ لگ گیا آپ سمجھ جائیں کمر کے دردیں اہمی نہیں جائیں آپ چھوڑے آپ سے پوچھیں نہیں میڈم بتائیں کہ کمر میں بڑی درد ہو رہی ہے ہم لوگ اپنے پروگرام میں کسی ڈاکٹر کو بلائیں گے آپ نے مجھے ابھی بولا ہے کہ طبیعت ٹھیک ہے اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں ٹھیک کمر میں درد ہے تو آپ اس کا حال بھی بتائیں میں دکٹر تھوڑی ہوں تو پھر اہم ہی پوچھ رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک مشرہ دیتا ہوں آپ نین سرک سے جہاں روڑ باندے ہیں وہاں الٹا لے گئے تو اوپر سے بلڈوزر آپ کی کمر کی دردیں کیا آپ کا اختاری دردیں ایک دم سے پا رہے ہیں اچھا آپ نے بات کرلی پوری باتیں سب کی پوری ہوگیا ہم لوگ نا کوششن کی طرف آتے ہیں سب سے پہلا میرا جو کوششن ہے پاکستان سستا نہیں اشیاء کا مہنگا ترین ملک ہے بلکل وہ آپ کو نظر آئی رہا ہے کہ خان صاحب نے دوزار اکیس میں کہا تھا کہ جی ہم تبدیلی لے کے آئیں گے ہم ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے اب تو دوزار بائیس آگیا ہے وعدے تو ایک بھی پورے نہیں ہوئے تو یہ اشیاء ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ مہنگی سے مہنگی ترین ہوگی خان صاحب نے جو کہا تھا کہ ہم باہر کے ملک والی پالیسی لے کے آئیں گے باہر ویسی چیزیں مہنگی تھی تو آج دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی ہر چیز مہنگی ہے غریب تو پیس کے جو امیر تھا وہ بھی غریب ہو رہا ہے غریب اور مرچوں میں کیا فرق ہے آپ لوگوں نے ایک ہی برابر کر دی ہے جب پہلے یہ نوٹیفکیشن آیا تھا کہ پیٹرل جو ہے اس نے ان کی قیمتوں میں اضافات کرنا ہے تو کر دیا کر دیا ہم لوگ پیٹرل کی طرف بھی آئیں گے نہیں پیٹرول کے یہ بات کر رہے ہیں پیٹرول انہوں نے پانچ روپے سستہ کیا تھا اور آئی پیٹرول دوبارہ اسی پر چلا گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک سو پنتالیچ چیالیس روپے کا پیٹرول مل رہا ہے ہر جگہ سے چلیں شکرہ آپ نے ایک سو چوتالیس تو مانا میں نے جان کے پنتالیس کہتا تھا کہ آپ چوتالیس پہ آئیں بات ہے کہ آپ سیاسی بنگے اور آپ کو پتا ہے اس کے پیٹرل کی قیمت کیا ہے چھوٹی پھوپوں بھی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے چھوٹی پھوپوں کے پٹرول ڈلواتی ہیں پھوپوں کا کیا تعلق نہیں پٹرول سے پھوپوں کا تعلق کان سے آگیا آپ یہ بتائیں نا مہنگی سے مہنگی تر ہو رہی ہے آپ چینی دیکھ لیں آٹا دیکھ لیں ڈالے دیکھ لیں ہر چیز کا ریٹ آسمان کو چھو رہا ہے بلکہ ساتھویں آسمان پر چلا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ریٹ جو پیچھے سے لسٹ جو آتی ہے نا وہ سب کے لیے ایک جیسی ہو دیا اب یہاں پہ کچھ ہوتے ہیں لوگ جو کہ اپنے ایریا وائز میں چیزوں کو تھوڑا سا منیمائز کر رہے ہیں بات پوری نہیں جین خان صاحب آپ کی تو پوری ہونی نہیں بات ہم 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 گئر لگانے لگتا ہے آپ مجھے بتائیں نا ایک منٹ تونتے نہیں ہے بیج میں بول پڑتے ہیں دریائی نڈو ہوں آپ بات کو نہیں جھوکت لگاتے ہوئے آپ کی ثروہ کتنی اچھی ہے لیکن بات کرتے ہوئے آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو اچھی ہونی چاہیے ثروہ نہیں میڈم میری بات سوڑے جو مین بات ہم لوگ پوچھنے اس میں بھی تو آپ کو اسی طرح ہوتا ہے ان کو کچھ نہیں پتا ان کی حکومت کو کچھ نہیں پتا غریب سے غریب بندہ پست ہے آپ میری بات سنیں ہمارے قدیر بھائی ہیں ان کا گزارہ نہیں ہو پا رہا اتنی مہنگائی ہے وہ دعائیں کرتے ہیں مسئلہ پہ بیٹھ رہتے ہیں کہ پٹرول سستہ ہو جائے وہ کہاں جائیں مسئلہ پہ بیٹھ کے یہ دعائیں کرتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں جب گزارہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا چار چار ان کی بیوی ہیں تو کس طرح گزارہ ہوگا اور مزید کی بات ہر بیوی کو نہیں پتا کہ اس کے در دوسری کو نہیں پتا تیسری ہے یہ تو خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کیا خان صاحب بھی کہتے ہیں کیا شادییں کرو ہاں شادییں کرو بات شادی کی نہیں ہے یہاں ایک سمبادی سمال لی مشکل ہوئی ہے جین خان صاحب کہہ رہے نا کہ دیکھیں حکومت کی طرف تو نانا لے کر رہا ہے کہ جی کیا ہاں اللہ رحم کر رہے کہ میری حالت آپ جیسی ہو آپ ڈرامے کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بات ہو رہی ہے خبر پہ بات ہو رہی ہے آپ اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے ایر ریلیمنٹ باتیں نہیں میں کر رہا اس ٹائم اشیوں کی بات ہو رہی ہے چیزوں کی بات ہو رہی ہے آپ نے بات کرتا ہوں آپ ہمیں اپنی اچھا چلیں بتائیں ٹھیک ہے میں چھپویا لے ایک منٹ آپ سرے چھپ رہے ہیں چلے آپ پوری بات آپ ہمیں بتائیں کیا وجہ ہے چلے دیکھیں اب وہ تو نہیں بول رہے اب آپ بتائیں کیا وجہ ہے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حکومت کی طرف اگر جاتی ہے وہ سب کے لیے ایک برابر ہوئی ہے لیکن کچھ ایریا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں وہ ریٹ میں نے بڑھا دیا تم کو پتا کہ یہاں پہ جو کنڈیشن ہے لوگوں ہی وہ اچھی ہے ریچ ہے انہوں نے پرائز کو نہیں دیکھنا ہوتا وہ بس اسنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ چینوں کے پر بیعت کریں تو یہ کام کس نے کرنے یہ خان صاحب نے نہیں میں نے بولنا نہیں میں کیا مطلب مزا میری بات سنے میں جنازے پر بیٹھا ہوں میری بات ابھی نہیں پوری وہ ہونی نہیں آپ نے کرنی نہیں پوری میڈم میری بات سنے ان سے یہ پوچھیں میڈم آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھونگیاں نہیں مارا یہ کام ہمارا یہ کام چیک کرنا آپ لوگوں کا ہے کوئی کرپشن کرنا آپ لوگوں نے نواز شریف پہ ازام لگائے ہیں کہ جی میاں صاحب نے کچھ نہیں کیا آپ لوگ پکڑے نا چور اس کا مطلب آپ کے دور میں بھی ہیں چور ہم لوگوں کے کرزے لیے ہوئے جو آج ہم لوگ اتار رہے ہیں اور حالات کون سے حالات ایسے ہو گئے ہیں جناب کون سے کرزے لیے ہوئے آپ نے کہا چور ہے چلو مان لیا چور ہے آپ نے کہا کیا کھا گئے ہیں ملک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سب کو پتا ہے کون ملک کھا رہا کون بنانے والا ہے کون بنا رہا ہے ملک کو کون کھا رہا یہ پتا ہے ایک 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 جانے لگ جاتا ہے تو اس کو ہی چلانے کے لیے سب سے پہلے اس کی مرمت کرنے پڑ دیا یعنی آپ اپنا وزیراعظم بدل رہے ہیں موٹر چل گئی ہے آپ کی اللہ کی مثال دے رہوں آپ کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ میں مثال اور آپ کو کیا پتا حکومت کیا ہوتی آپ کو کیا پتا غریب کا درد کیا ہوتا گاڑی میں آئیں گے آگے بیٹھ جائیں گے پروگرام کریں گے اور اسی گاڑی میں چلے جائیں گے اور فیول کے پیسے بھی آپ کو گورنمنٹ دیتی ہے ہمیں پتا ہے ہمیں نہیں پتا آپ مجھے تانہ دے رہے گاڑی کا میڈم ان سے پوچھے چیزیں کنٹرول کیسے کرنا یہ تو نواز شریف ایزام لگاتے تھے کہ نواز شریف نے کرپشن کی ان کے دور میں کرپشن نہیں ہو رہی ہے جیسے گزہ کنٹرول کرتے ہیں ویسے چیزیں کنٹرول کرنی ہوتی ہیں ان کو کچھ نہیں پتا یہ پتا نہیں میٹرک پاس انہوں نے اپنے نمائندے رکھے میں سارے جو انپرڈ جاہل ہیں وہ ان کے ان کی پارٹی میں ایک بات اب انہوں نے پورا نہیں کیا اور باتیں ایسے کارے چوڑے ہوگے جیسے ملک بدل دی ہے ایک منٹ دونوں چھپ کریں ایک اور نئی بات میں کرنے لگی اب سور پر چارج پر سالفین ان کو کتنا بیلنس ملے گا بتائیے گا کیونکہ یہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے کسے پوچھ رہی ہیں آپ آپ دونے سے پوچھ رہی ہیں مجھ سے کیا بھاری تو حکومت ہی نہیں آپ ان سے پوچھے کہ یہ انہوں نے کیا کیا کتنا ٹیکس رہے گا یہ آپ ان سے سوال کریں یہ بہتر جواب دے سکتے بتائیں ان کو شرم بھی آئے بتاتے آپ آپ لوگ یہ تو کہنے دیں کہ جی ریڈ بڑا ہا دی ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں کر دیا ٹگ کر دیا عوام کے پاس بہت پیسہ ہے اگر میں یہ سمجھنا ہوں کہ اگر آپ لوگ نہیں میری بات انہیں ٹھہرے زوری نہیں عوام کے پاس بہت پیسہ ہے لوگ خود خوشیہ ہی کر رہے عوام کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ غریب سڑک پہ آرہ خود خوشیہ کر رہا ہے عورتیں تجاج کر رہی ہیں روڈوں پہ وہ نظر نہیں آرہے ان کو آپ جیسے بچے پیدا ہو جیتے ہیں پھر وہ خود خوشی کر رہے یہ نا صرف کوئی لگتا کہ سٹیج کا آرٹسٹ آپ نے بلا لی ہے جس کو پتا ہی کچھ نہیں ہے صرف باتیں جھکتے لگانے آئیے بیلنس کی بات بتائیں جین خان صاحب میری بات سنیں بیلنس کی بات بتائیں بیلنس کی امی بھی ان سے کچھ مانگوالیں تو وہ بیلنس واپس نہیں دیتے کہتے ہیں جی وہ بس ٹک لیے اس سے گزارہ ہوتا ہے ان کا رشتہ بھی جب ہو رہتا تب انہوں نے کا لڑکہ کیا کرتا ہے کہتے ہیں کچھ چیز مقا ہو تو پیسے ٹکتا ہے جس دن زیادہ چیز مانگوالیں اسے زیادہ انکم ہو جاتی یہ ان کا کام ہے آپ کن سے پوچھ رہی ہیں آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں پہنگا ککڑوں آپ بات نہیں پہنگا ککڑ آپ ہس رہے ہیں آگے سے نہیں آپ ہس کیوں رہے ہیں آگے میڈم یہ ہس رہے ہیں اور آپ دیکھیں آپ بھی جھکت لگا نہیں یہ جھکت پروگرام ہو رہا ہے میری بات سنیں یہ جھکت پروگرام ہو رہا ہے نہیں آپ بھی لگا لے کوئی بھی لڑکی نہیں کال کو پھر سیگمنٹ ڈانس کا بھی رکھ لیں گے جب سٹی ڈرامہ ہی کرنا تو جھکت لگائیں گے انہوں نے 14 جھکت جھڑیاں لگائیں گے آپ دیکھیں چیزیں مہنگی مام رو رہی ہے دوزار بائیس آ چکے کرنے لگ جاتے انہیں انہیں بھی درد ہوتا ہے غریب عوام انہیں بھی درد نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عوام بھی دیکھ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں عوام کے پر پیسہ بہت ہے باتیں سنیں یہ دیکھیں یہ اس طرح عوام دیکھ رہی ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں یہ ہستے ہیں دیکھ کے یہ غریب جا رہا ہے یہ ابھی بھی ہستے ہیں ناظرین یہ آپ لوگوں پر ہس رہے ہیں یہ ہسی میرے پر بات سنیں آپ لوگ بات سنیں آپ لوگ بات کیس طرف لے گئے ہیں میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا جین خان صاحب ان کا جواب دیں وہ نہیں ملنا آپ کو جو مردی کر لیں بیلنس کی بات ہو رہی بیلنس کی بات بیلنس کی بات نہیں بیغم سائیبہ کیا ہوتا ہے بیغم سائیبہ ہوتا آپ بیغم بیغم ہے ان کی نہیں بیگم سہی بہت ہی کہتے ہیں بیگم کورا ہے کہ آپ نے نمبر مجھے دیا تھا نہیں کیوں میرے اوپر کیوں لائنیں مارے چٹا کاغت ہے جس کو میں لائنیں ماروں گا بعد یہ ہے آپ کسی بھی چلتی پری ایک رسپیکٹی عورت جس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے آپ ان کو ان سے کہا آپ کو آپی صاحبہ بولیں آپ تو وہ بولیں بولیں کہے سمجھیں ہمیں عزت کمان ہے اور تم عزت دیکھنی چاہیے آپ کی طرح نہیں ہے جو تب ہی جلسے میں یہ والے شب بھی لگ رہے تھے تب ہی جلسے میں یہ بھی ہو رہا تھا نا یہ والا سٹیپ بھی جلسے میں تب ہی لگ رہے تھے نہیں اور کس کا ہے نہیں میں نے میں نے ٹھومکے مارے تھے جب آئے گا امران بنے کی چاند آپ کو شوق ہوتے ہیں اپنا پورنل صاحب نے دکھانے کا تو اس نے ہمارا کوئی قدومی آیا ہم نے اپنا جلسہ کرنا ہوتا ہے غریب مرتا ہے مرے آپ کو اسے کیا ہے چیزیں کنٹرول کیسے ہوں گی یہ جواب نہیں ان سے دیا جا رہا کچھ ضریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیلنس کرمائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا منتھ گزر جائے لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں شوگر کنٹرول ہوتی ہے جیسے کنٹرول بھی ہو سکی ہے کوئی دنی بڑی بازی ہے لوگوں کو سب پتا ہے شوگر کنٹرول کے لیے تو میڈیسن کھانی پڑتی ہے یہ بھی تھوڑی دیر بات کہیں گے جیسے گیس کھاری جوتی ہے اس طرح گیس بھی آجے گی آپ کے گروہ میں میڈیسن سے کچھ نہیں ہوتا نیچرل شکل کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو اپنی ڈائیٹ کے بارے میں خیال کرنا چاہیے نہیں اگر کوئی بھی بیماری ہے تو میڈیسن تو بہت ضروری ہے میڈیسن لازمی ہر بیماری کے لیے میڈیسن ضروری ہے نچھ آجتی ہے کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس لیکن کہ آپ نے بٹھائی ہیں آپ نے پروگرام میں بیماری ہے جن کو میڈم نے سٹارٹ میں بولے ہیں میں دکٹر نہیں ہوں اچھا پلیز چھپ کریں میری بات سنیں سوال تو ہم آدھے چلتے رہیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی پر ویلکم بیک کوشن نمبر تین پر ہم لوگ آتے ہیں ایف بی آر نے حدث سے 287 ارب روپے زائد کا ٹیکس وصول کر دیا یہ صرف ٹیکس وصول کرنا جانتے ہیں کہ ٹیکس ہم نے وصول کرنا ہے اور غریب پہ ٹیکس ڈالی جانا ہے ہمارے اس پاکستان میں جو کودہ بھی اٹھاتا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے پتا ہے آپ کو میڈم پوچھے نا پتا ہے کہ نہیں پتا ہے کیوں دیتا ہے وہ اس نے کوئی چیز خرید نہیں ہے اس پر بھی سیل ٹیکس لگا ہویا اور جب وہ اگر زیادہ پیسے کاغذ بھی اٹھانے والا اس کاغذ اٹھانے والے نے اگر موبائل میں ایزی لوڈ کروانا ہے تو وہ بھی ٹیکس دے رہا ٹیک ہے اتنا ٹیکس کٹھا کر رہے ہیں وہ جا کر رہے ہیں اس کا حساب کون دے گا یہ جین کان صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کچھ ہے نہیں وہ تو کر کے چپ ہو جائیں گے ان کو پا جواب ہی کوئی نہیں اس کو کرتے ہیں پرسنل اٹیک آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں پرسنل اٹیک کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے آپ کے اوپر پرسنل اٹیک کیا تو آپ کو ساتھ ہی کچھ ہونا شکل ہو گیا ساتھ ہی نا اپنی ایسے ہو جاتے ہیں میں بتا رہا ہوں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے یہ اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم پر پرسنل اٹیک کرتے ہیں پرسنل اٹیک اصل میں یہ ہوتا جو یہ کہہ جائے یہ میری نیچرل چیز ہے اس کو تو نہیں کچھ کرتا نا مجھے بتائیں دیکھیں نا ٹھیک ہو رہے ہیں اس کا میں نے کہا ہے تو ساتھ ہی ٹھیک ہو رہے ہیں چلیں بس کریں آپ کو سن کا جواب دیں وہ ہوگا نہیں اس لیے تو بات کو کھینچ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے بلکل ٹیک سے ملک چلتا ہے اور ریلیف بھی تو دیں دیکھیں نا یہ نوازشیف صاحب نے ٹیک سے کرے کٹھا کیا ہے تو اور ہی سٹین بنائی ٹیکس کٹھا کیا میٹرو بس بنائی پھر ٹیکس کٹھا کیا موٹر وے بنائی نظر بھی آتا ہے آپ نے کہا ٹیکس کٹھ گیا کچھ بھی نہیں دیا فیکا نام ہے میرا فیکا نہیں ہے پلیز یہ میٹم ہے یہ میری بیستی ہوتی ہے آپ آگا سے روکا کریں نہیں نہیں کیا آپ کہا چھتھتے ہ مر transport آپ جو نام ہے ہم میٹم آپ کو زمینی شعلی ہو رہے ہیں hybron مجھے نہیں مثل %, مجھے نح finds ہم ہو گئی سے آپ میرے شعلی تعلقGold نہیں ہے آپ بھی انہیں بہم کہہ دیں نا بات کتاب اپنی بات پر آنگا وہ یہ کہ ٹیکس کیوں ہیں وہ باتول کیے جاتے ہیں شکرے ٹیکسی بولے انہوں نے چیزوں سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں چیزیں کبھر کی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان چیزوں کے اپر بھی آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں بات کارے تو مجھے لگتے ہیں نہیں رکاوٹ کون ڈالتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے وہ اب بتائیں رکاوٹ کون ڈالتے ہیں دیکھیں میری بات سنے جو چیزیں جو چیزیں وہ کیسے ہوتے ہیں کیسے پیسہ کہاں جا رہا ہے پس ہی پتا دیں باقی نہ بتائیں ہاں جی کدر لگا ہے وہ پیسہ پتا دے کہاں لگا ہے اب ایک ایک نکال کے دون کوئی ایک بتا دیں چلیں کوئی اتنی یاد نہیں ایک بتا دیں چلیں آپ کو بہتا ہوگا باتیں کرتے ہو کہ جی پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے یہ جو کارڈ آپ لوگوں کو ملے ہیں تم نہیں اس کے ٹھیک ہے اور یہ پیسہ جو ان لوگوں کو اتنا پر ہیڈ دادت لاکھر جا لیا جاتا ہے یہ کہاں سے پیسہ آتا ہے مجھے بتائیں یہ پبلک کا ہم پیسہ جو ہوتا ہے وہ اور نہیں چاہتا پبلک کو ہی واپس ملتا ہے ایک نئی شکل میں کیسے ایسے کرنا پڑتا ہے یا اللہ ایسے کرنا پڑتا ہے نہیں بتائیں چھوڑیں عوام کا حال یہی ہوا ہے آپ یقین کریں میڈم نہیں آپ چھوڑیں باتیں گو بھائی جا رہے ہیں بتا ہے کچھ نہیں نہیں کیوں بھولے کیا آپ کی بات کرنے والی عجیب و غریب یہ ہوتا ہے یہ بات کرنے والی ان کی بات کو پورا ہولیں بات ہولی نہیں پوری وہ گول مول کریں کچھ پانچے آپ دیکھیں مام کا کیا علاوہ ہے اچھا بھلا لڑکا میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں آپ میری بات کی چلے بتائیں آپ ہاتھی کی دھوم کب ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں ہوتی اپنا مو دیکھیں کیسی بات کرنے جاگے شیشہ دیکھیں خور سے یہاں آپ یقین کریں میٹم مولک کا آل کیا ہو گیا ایک نوجوان لڑکا سادھ ٹھیک اچھی بھلی وہ موٹر سیکل پہ آتا تھا وہ مانگنے والی گاڑیوں میں آنے لگے یا اللہ یا اللہ یہ حالات ہو گیا مولک کے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہو گیا حالات نوجوان لڑکے پروڈیوسر بننے چاہتے ہیں لیکن کام ان کے آگے یہ ہو رہے ہیں وہ کہاں جواب دیں گے دیکھیں میں کوئی بتا رہا تھا کہ نائٹی پٹن جو تھی عوام جن کو اب وہ گانے سننے لگی عوام آپ یقین کریں اچھی اچھی باز میں گانے لگا ہوا پاگل ہو گئی پکا ساب بات سنیں بات سنیں 2 منٹ چپ کریں ایک تو آپ چپ بھی نہیں کرتے بولتے تو بولی جاتے چلی بھولی اب تیکھیں بھولی اب تیکھیں میں اپنی کالی زبان صحفت کر دیکھیں ہم بات اپوری سانتے ہیں چل ہیں میں چپوں اب بتائیں آپ چپی رہے ہیں آپ بولنے ہیں میں بتا رہا تھا کہ غریب عوام جو ایڈا نائنٹی پٹن وہ جانبوچ کر عرم گریب انتا لیا کچھ ایت الگ حادی رہا ہے جانبوچ کے کون غریب وہ کام کرنے سے لگی ہوگی یا وہ کام ہی کرتے ہیں وہ ہاتھ آرام ہو گیا ان کو میند کرنے بھی آدم نہیں ہے میں آپ کو آپ میرے ساتھ چلیں چوبا چوبا آپ کو بتاؤں گا ملدور سب کا جو ہے وہ ملدور سب کا جو ہے ان کو آتنا ہوتا ہے ان کو تکوہ ہوتا ہے آپ کو پیر ہوتا ہے نا پھر ان بچاروں پر بھی تیکس مانگنے والے ہیں جن کو آپ غریب امام کرتے ہیں یہ جن میں سے کچھ زیادہ تا لوگ جو ہیں وہ اسی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ ہمیں بغیر محمد کی ہے وہ پیسے مل جاتے ہیں ہمارے خرصے پورے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو غریب کرتے ہیں یہ سفید بوش زیادہ پیسے یعنی ساری قوم جو ہے مانگنے کل کو مزدور بنجے مانگنا چھوڑ کے جو غریب ہو رہا ہے سفید بوش خودکوشی کا جو کر رہے ہیں وہ آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے ستارہ پرسنٹ خودکوشی کے کیسیز آ رہے ہیں سامنے پاکستان میں جو مزدور پکا کو مثال اس لیے دیا کہ ان کی محنت دیکھتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں سارے مزدور بنجے پھر پڑا لکھا بچا جو میری بات سنیں آکسورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے پاکستان میں آیا ہے یہاں پہ کوئی آٹھمی جماعت ہو رہی ہے کوئی محنت میں عظمت ہے ہم چاپٹر پڑھ رہے ہیں مدبہ عجیب بات کریں مزدور محنت سب کو بتا ہے مزدور محنت کرتا ہے لیکن بات یہ کہ جو پڑا لکھا نوجوان ہے جس کو اکرور نوکریوں کو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں گئے جائیں وہ مر جائیں کہاں جائیں وہ مزدوری کریں پڑھ لکھے وہ مزدوریاں کریں دیکھیں آپ آپ ڈیٹھے میں ہیں ڈیٹھے میں ہیں شکر ہے صحیح نہیں کل گیا آپ کے موہ سے ڈیٹھے میں ہیں کہو نا کہو جو ہیں وہ کام کریں گے بہت ساری نوکریوں ہیں آپ جا جائیں دیکھیں آپ صرف اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ کو حکومت کی طرف نوکری کا نہ ملے تو آپ کام کرنے چپورٹ ہو رہا کہیں ہم لٹے گئے ہم مارے سے نہیں پندرہ ہزار پے کی ایک پڑا لکھا نوجوان جو آج کل پاس ہو کے گریجوئٹ ہو کے یونیورسٹی کالج سے باہر آتا ہے پندرہ ہزار کی اس میں نوکری ملتی ہے اس میں وہ اپنے خرچے کیسے چلائے اپنے گھر کے بجری کے بل کیسے دے اپنا گزارہ کیسے کرے یہ بتائیں نا چاہرے ان سے پوچھتے ہیں نا وہ بتا رہے ہیں بات کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک غریب بندہ جو ہے نا یونیورسٹی میں پڑھے نہیں کرتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا آپ کو بتا نا کہ یونیورسٹی بلکل ہوتا ہے مانتے ہیں ہاں جی ہوتا ہے دس رپے فیس میں بھی بچے پڑھ رہتے ہیں نماز شن کے دور میں دانی سکولوں میں فری بچے پڑھے ہیں میاں صاحب تو چلو کل کو وہی بچوں کی بات کر لیں وہی بچوں کی نانا کریں آپ تو آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹی میں آپ کو کبھی دیکھیں پیشن کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ ان کے کپڑے آپ لوگ دیکھا کریں اور وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ غریب آم ہے ان کے کپڑے کا بھی جا کے دیکھیں پڑھنے کام اور پیشن میڈم آپ کو میں نے پہلی کہا تھا کوئی جواب نہیں ملنا آپ اگلے سوال کی طرف آئیں یہ صرف ایک ڈرامے بازی ہے فیشن کر ہے کوئی فیشن غریب بندہ کہاں فیشن کرتا ہے اگلا سوال کی طرف آتی عوام نے پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے کو ظلم قرار دے دیا اب یہ کیا بولیں گے اب یہ عوام کہہ رہی ہے جنہوں نے اتنے ووٹ دے کر ان کو حکومت میں ڈالا ہے اب یہ عوام ہی کہہ رہی ہے یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ عوام کہہ رہی ہے جو ووٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے اور ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں بھنگا ہوا ہے یہ کوئی بات ہے ظلم وہ ہوتا ہے جب آپ کو نجائز چپیڑیں پڑ گئے چلو ٹھیک ہے تو یہ ظلم ہی ہے وام پہ چلو وام کو آپ جواب دیں تو عوام کے لئے بھی تو یہ نجائز چپیڑیں ہوتی ہیں ظلم یہ نہیں ہوتا تو میری بات سنے پاس پیٹرولیم پہ ہو رہی ہے چپیٹوں پہ کہاں پہ جواب نہیں ہے نا جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے مسئلہ یہ اس میں ہسنے والی کیا بات ہے مجھے سمیں نہیں آرہی چپیڑ پڑ گئی ظلم ہو گیا پٹرول کی وہ بات کرے مجھے تو لگتا پاغل خانے سے آگو لگتا اٹھا آگے ادھر بٹھا دیا گیا یہاں تو پیچھر نہیں لگ رہا پاغل خانے میں چھتی چھتی بات پہ آپ انہیں ایک ایک آدھی جگت لگا رہے تھے میری بات سنے ٹھیکا تھا بات ہے گھائی کے پاس کوئی دودھ نہیں ملے دکھان ہے نہیں اس سے پٹرول کا تعلق کیا ہے پٹرول کا تعلق کیا ہے پٹرول کی پوچھ رہے ہوں گے نا ہاں جی ہے ہے ٹھیک ہے میری بات سنے یہ پھر دیکھیں یہ جکتوں پہ آرہے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے اور یہ اب جکتیں مار رہے ہیں نہیں بات نہیں آپ بھی آجیں نہیں کیا کدھر آجیں جکتوں میں مراسی ہوں وہ تو آپ ہیں وہ تو آپ نیچرل مراسی ہیں یہ کو نیچرل بات ہے دنگی کی دکان ہے آپ پٹرول کی بات کریں کہ ایک سو پنتالیس کا پٹرول ہو گیا کہاں جا رہا ہے کون مہنگا کر رہا ہے پٹرول زخیرہ کون کر رہا ہے ان لوگوں کے نام بتائیں اور جو کرپشن کر رہا ہے اس کام میں اس کو سامنے لے کر آئیں گے آپ لوگ تو افواہ بلا دیتے ہیں جی پٹرول کرنے ملنا اس پہ آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں بات سنیں یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں کیا ہو رہی ہیں بتائیں نا عوام جواب چاہتی ہے یہ عوام ہی کہہ رہی ہے آپ جواب چاہ رہے ہیں آپ عوام کے اوپر بات جواب ہیں عوام کو باتوں سے کوئی لینا دنے نہیں ہے میں آپ کو بتا دیں یہ کنپی لیول کے کام ہوتے ہیں یہ وہ ہی کریں نہیں اور اندر کے بندوں کو پتا جیسے تو آپ اندر کے بندے ہیں نا آپ کو لوگ بورٹ دے کے ادھر لے کر آئے ہیں بتائیں بتائیں عوام سامنے بیٹھی ہے تو سامنے عوام اور کیمرے کے پیچھے عوام ہی ہے نا عوام کو بتائیں عوام سن رہی ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا اب آپ یہ دیکھیں دیکھیں یہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیمرے میں سے عوام ان کو دیکھ رہی جس کو یہ نہیں پتا وہ تو آ جائے ان کو ٹھنڈ لگی بندہ کھڑا ہوگا آپ کہہ رہے عوام دیکھ رہی ہے اب آپ بات بات کیا علیم صاحب دیکھ رہ پیج میں کو بات رہنے ہیں اس کو اندر کا کام ہوتی ہے ناا میں تک لوگ دیکھیں گی نا کہا ٹھنڈ ان کو یادید میڈم یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ ذاتیات ہیں نہیں تو ہے نہیں میرے گھر کے پاس ہے تو میک کہوں گا ہے میں کیوں جوڑو نہیں ہے دُودھ دہی میں دکان ہے یہ gatret کھویا لانا ہے دعی لانا ہے کی کرنا ہے گجر پسند آگیا تھا بتائیں آپ ایسے ہیں جس رات آتنال دعی پایا ہوں گا میڈم آپ ان کو منع کریں یہ دیکھیں جھکتے پھر مار رہے ہیں کوئی طریقہ ہے میری آڈینس ہے لوگ مجھے جانتے ہیں میرے علاقے میں اپنی عزت ہے میرے لاکھوں بوٹر ہیں یہ دیکھیں جھکتے مار رہے ہیں مجھے آپ روکیں آگے سے میڈم آپ چھوپنا روکیں بادسانے میری بادسانے اہمیں لڑائی ہیں کیے جا رہے ہیں بادسانے میری بادسانے آپ گھسا نہ کریں آپ مجھے پتائیں آپ کے گھر کے پاس دودھائی والی دکان ہے اب آپ نے پھر کہہ دیا تو ہے تو میں کہوں گا ہے تو نہ کہیں رہا چھپکڑ جائیں تو جب ہے تو میں کہوں گا ہے آپ کے گھر کے پاس دودھائی والی دکان ہے کبھی میں کہوں گا آپ کا مو ایسے جو میں پیڑا مو تو مارے ہوں گا میڈم میں یہاں سے چپ کر جائے جی میں نے پروگرام کے ڈی اینڈ بھی کرنا ہے آپ کے گھر کے پاس دور دیں میں نے کہا آپ کو چپ کر جائے ہے ہے نا تب ہی میں کہوں آپ کا موں ایسے یا جمیں اچھا گسا نہ کریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ناظرین ان کی تو لڑائیں گے چلتی رہیں گی نوک جوک بھی چلتی رہے گی اجازت دیجئے گا کل ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی